رامب اندزامیہ نے ایک اور متنازے فیصلہ کرتے ہوئے آن لائن کلاسز کے لیے مزید غیر ملکی طلبہ لینے سے انکار کر دیا امیگریشن ان کسٹمز انفورسمنٹ کے جانب سے جاری بیان میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے پالیسی بدلنے کا اعلان کیا گیا تھا اس سے قبل امریکی صدر کرونا وبا کے دوران غیر ملکیوں کے لیے مختلف اقسام کے ویزے منسوخ کر چکی ہے امریکی جامعات نے اب تک نئے سمیسٹر کے لیے داخلوں کا اعلان نہیں کیا لیکن ہارورڈ یونیورسٹی نے بعض شرائط کے ساتھ اگلے تعلیمی سال کے لیے آن لائن کلاسز لینے کا اعلان کیا ہے امریکہ میں گزشتہ تعلیمی سال کے دوران دس لاکھ سے زائد غیر ملکی طلبہ نے داخلہ لیا تھا اس سے پہلے ٹرم میں دزامیاں ایسے غیر ملکی طلبہ جو صرف آن لائن کلاسز لینے رہے تھے انہیں امریکہ چھوڑنے کا کہہ چکی ہے جس کے خلاف ہارورڈ اور ایم آئی ٹی سمیت بڑی جامعات ٹیچرز یونین اور اٹھارہ ریاستوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا معاملہ عدالت میں جانے کے بعد ٹرم انتظامیاں کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا تھا